سانیہا موڈل چاؤن کی فائل پھر کھلے گی کیس میں بڑی پیش رکھ سامنے آگئی نئے جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سپریم کورٹ ریجسٹری میں سماعت کے لیے مقرر نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز رانہ سناؤڈہ خاجہ ساد رفیق خاجہ آصف کو نوٹسز جاری دانیال عزیز پروید رشید عابد شیر علی سمید دیگر ملزمان کو بھی نوٹس چیف جسٹس کی سربراہی میں دو روپی بینچ بسمہ عمجد کی درخواست پر انیس نومبر کو سماعت کرے گا چیف جسٹس پاکستان ساکر نصار کڈنی اینڈ لیور ٹرانس پلاس انٹیٹیوٹ پہنچ گئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طیبی سہولتوں کا جائزہ لیں گے روا ماں پی کل آئی میں بچوں کی جگر کی پہلی پہ وندکاری ہوگی چیف جسٹس نے مریضوں اور لوہیکین کو خوشکبری سنا دی جذبے سے کام نیرے والے دو ڈاکٹرز پاکستان آئے ہیں چیف جسٹس ساکر نصار جاری اکاؤنٹس کے سندھ میں رہ کر تفتیش نہیں ہو سکتی یہ بڑے باز سر لوگ ہیں وزیرعالہ سندھ یا ان کے باز کو کہیں باز آ جائیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کا وکیل سے مقالمہ انور مجید کو کراچی سے پیمز اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم اے جی مجید اور حسین لوائی کو بھی کراچی سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائیں جی آئی ٹی دس دن میں ریپورٹ مکمل کر کے سوپریم کورٹ پہ پیش کرے چیف جسٹس ٹھیکے داروں کو پیسے نہیں ملے اور انٹرین پر کام بند ہے بروقت ادائیگی نہ کی تو لاغت مزید بھڑ جائے گی وکیل نائم بخاری کا سپریم کورٹ ریجسٹری میں بیان ٹھیکے داروں کے لیے پیس آخون کی حیثیت رکھتا ہے دس دن میں معاملہ حل کر کے ریپورٹ دے چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل پر واضح کر دیا اورنج ٹرین منصوبہ ٹھیکے دار کمپنیز کو دس سرب سنتالیس کروڑ روپے کی ادائیگیاں نہ کرنے کا انکشاف رکوم کی ادائیگیوں کے لیے الڈی اے اور ٹھیکے داروں میں تنازع ٹھیکے دار کام سے زیادہ پیسوں کا تقاضہ کر رہے ہیں الڈی اے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو کام کی خود چیکنگ کر کے ریپورٹ مرتب کرنے کا حکم اورنج ٹرین پر اسی فیصد کام ہو گیا منصوبہ مکمل کریں گے با گزار کرائیگر زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہے صوبائی وزیر ہاؤزنگ محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو پانچ ڈیسمبر کو شکت خانم فلائی اوور کا افتتاح کرنے کا اعلان منصوبے کی سائٹ کا دورہ فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار حسین کی بریفنگ الڈی اے میں انصاف ڈسک بنانے کا بھی اعلان سپریم کورٹ انیکشن ہیلس کیر کمیشن کا بورڈ تحلیل کر دیا دو ہفتوں میں نیا بورڈ تشکیل دینے کا حکم کیسے کیسے لوگ بورڈ میں شامل کیے آپ سے تو بہت امیدیں تھیں چیف جسٹس ساکم نصار کا وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقالمہ یہ ادارہ ریگولیٹر ہے مگر وہاں پر سیاست ہو رہی ہے جسٹس اجازو لحسن طریقہ کار کے مطابق ممبران کی نامزدگی کی گئے وزیر اعلیٰ نے منظوری دی ڈاکٹر یاسمین راشد کا جبا اونچی آواز میں بات کرنے پر چیف جسٹس ممبر بورڈ حسین نکی پر برہام آپ ہیں کیا چیف جسٹس کا اس افسار نیسلامیہ کالیج یونین کا سیکرٹری رہا ہوں حسین نکی تو پھر چھوڑ دیں بورڈ اور جا کر یونین چلائیں چیف جسٹس کا مقالمہ کیوں جاؤں مجھے منتخب کیا گیا ہے آپ سے عمر میں بیس سال بڑا ہوں میری بات پوری سنیں حسین نکی کا جواب بورڈ کو ہم نے ختم کر دیا آگے چلیں تم بتتمیز آدمی ہو عدالت سے معافی مانگو چیف جسٹس برہام حسین نکی نے عدالت سے معافی مانگ لی حسین نکی کو میری عدالت سے باہر لے جائیں چیف جسٹس کرسٹین یونائیٹیڈ ہسپتال کو کھندر بنا دیا ہسپتال کو اصل حالت میں ہر صورت باہر کرنا ہے چیف جسٹس کے کرسٹین ہسپتال کی حالت ازار سے مطالق کیس میں ریوانکس تین بجے یو سی ایچ میں پہنچیں گے چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشت سے مقالمہ تنخواہیں نہ ملنے پر شاہین ائرلائن کے پائلٹس اور دگر ملازمین کا سپریم کورڈ ریجسٹری کے سامنے احتجاج ائرلائن انتظامیہ کے خلاف نارے بازی انتظامیہ نے چار ماہ سے تنخواہیں نہیں دی متاثرین کی چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر لاری اڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر حکومت اور بلدی آزمہ میں سرد جنگ بلدی آزمہ کا مسافر خانے کی ارازی کا این او سی جاری کرنے سے صاف انکار لارڈ میر نے لاری اڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیئے شادرہ میں بھی مسافر خانے کی تعمیر میں مشکلات شادرہ میں مختص زمین پر ہائی پریشر گیس لائن کا گزر مقام فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ الڈی اے کا چیف سیکرٹری کو مراسلہ چیف جسٹس ہائی کوٹ انوارو حق کا جلد انصاف کی پراہمی کے لیے ایک اور احسن اگڈام اب منشیات سے مطالق مقدمات کی سماعت ہائی کوٹ کا سنگل بینچ کرے گا دو رکنی بینچ صرف منشیات کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں سنے گا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا شاد باغ میں سوتیلی ماں اور بہنوں کے قاتل غائب پولیس ملزمان کو تحال گرفتار نہ کر سکی مودعی نہ ہونے کے باعث پولیس کو تحقیقات میں مشکلات کا سامنا ہسپتالوں میں لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ روکنے کے لیے کمیٹی قائم مکمہ سہت سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے مشیر سہت پنجاب حنیف پتافی کو چودہ روکنی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا مجاہد کامران کے نیب سے مطالق انکشافات چیف جسٹس آف پاکستان آلہ سطح کی جی آئی ٹی تشکیل دے مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہینہ پرویز بٹ نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کر آدی سینٹ الیکشن غیر حاضری پر سہیل شاکت بٹ کی انکوئری لگ گئی لیگی قیادت نے بعض پرس کے لیے طلب کر لیا شوکس نوٹس دینے پر بھی گور قیادت کو بتائے بغیر بیرون ملک جانے سے مطالق وضاحت طلب کی جائے گی زائد المیاد ککنگ آئل کی استعمال پر چھالیس فیکٹرییاں سیل فروڈ آتھارٹی نے اٹھاسی فیکٹریوں کو جرمانے کیے دو سو اسی کو وارننگ نوٹس جاری کر دیے پی آئی اے کی لا جواب سرویس کا ایک اور کارنامہ لندر ہیترو ائرپورٹ سے آنے والی پرواز مسافروں کا سامان اسلام آباد بھول آئی چالی سے زائد مسافر سامانہ ملے پر انتظامیہ کے خلاف سرا پہتجاج کوئیت سے لاہور آنے والی پرواز کے مسافر بھی بیاروں مددگار کوئیت ائرپورٹ پر سو سے زائد مسافر پھس گئے پرواز سے جمعہ کی صبح چار بجے لاہور آنہ تھا سابق اہلیہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے سابق ڈی آئی جی گلگت بلتستان جنے درشک کی گرفتاری پر پانچ لاکھ کا احنام رکھ دیا موسیقی الائٹ سکول مسود کیمپس میں ڈیمز فنڈ ریزنگ سے مطالق تقریب طلبہ کی پرفارمنس صبح وزیر میاسلم اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ایمرجنگ ایزیا کب بنگلہ دیش نے اپنی ٹیم پاکستان میں بھیجنے کی حامی بھر لی ہانگ کانگ اور متحدہ عرب مارات کی ٹیمیں بھی آئیں گی ٹورنمنٹ کے پول میچز سات سے نو دسمبر تک کراچی میں کھیلیں گے چیئرمین پی سی بی احسان مانے کی زیرستدارت ایجی آئی کرکٹ کانسل کا اجلاس بنگلہ دیش کے نازم الحسن دو سال کے لیے ایئن کرکٹ کانسل کے ساتھ منتخب سیکیورٹی صورتی حال بہتر ہے جلد قومی ٹیم بھی پاکستان بھیجیں گے نازم الحسن کی گفتگی ہم پروریش لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رکم کرتے رہیں گے فیض امن میلے کا دوسرا روز بھارتی مہمان جعوید اختر اور امجد اسلام امجد کی شرکت فیض احمد فیض کو خراج عقیدت پیش عدب سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت میٹ انکل سرگم سیشن میں راشد محمود کی فاروق ایسر سے گفتگو صحافت میں سیاست کے انوان چینڈشست حامد میر بسطم اللہ خان زیاؤدین احمد مار بھی سرمت کی شرکت موسیقی ساکھیا رکھس کوئی رکھس سبا کی صورت سیشن میں لاجواب رکھس پرفومنس خواب کی تتلی کے پیچھے کے انوان سے نشست طالبات کے درمیان شیر شائری کلام فیض پر طلبہ کی خصوصی پرفومنس موسیقی 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 تاریخ عدب سائنس اور جگرافیا کی کتابیں دستیاب بکس ٹولز پر شہریوں کا رش جاوے دختر کی کتاب سرکش لاوہ ایک ہزار روپے میں فروخت ہونے لگی رکھم فیض فانڈیشن فنڈز میں اتیا ہوگی جاوے دختر نے اپنی کتابوں پر دستخط بھی کیے موسیقی 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 جلانی پاک میں لبارڈ میلا شہر بھر کے سکولز کے بچوں کی شرکت طلبہ کی خصوصی پرفومنس سیر کو آنے والے لوگ محضوظ ہوئے موسیقی 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 موسیقی